سیشن نمبر 1, 2, 3 اور اب یہ سیشن نمبر 4 ہے یہ ڈبل انٹریز ہم نے کچھ ٹرانزیکشن کی پاس کر دی تھی پچھلے ویڈیو میں جو کہ میں نے یہاں پر کاپی پیسٹ کر دی ہے اب ہمیں ان ڈبل انٹریز سے کچھ ٹی اکاؤنٹس بنانے ہیں اکاؤنٹس میں جو ہے یا اکاؤنٹنگ میں جو ہے لیجر اکاؤنٹس یا ٹی اکاؤنٹس بنایا جاتے ہیں تو اس طرف ہمیں جانا ہے لیکن اس سے پہلے لیکن اس سے پہلے کچھ تھیوری ہم ساتھ ساتھ کور کرتے چلیں جو کہ ہے about classification of transactions دیکھیں بہت ساری transactions آپ نے دیکھی جس طرح سے پہلی transaction تھی جس میں cash debit capital credit ہے دوسری transaction اسے اس میں bank account debit cash credit ہے تیسری ہے پھر چوتھی ہے پھر پانچ بھی ہے اور یہ کچھ ہے یہ کچھ transactions ہیں ابھی بہت ساری transactions آنا باقی ہیں بارہ لے کے بزنس میں جتنی بھی transactions ہوتی ہیں اس کو مختلف طریقوں سے classify کیا جا سکتا ہے classification کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو کسی نام سے پکارا جا سکتا ہے پہچانا جا سکتا ہے classification کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ ہم یہ بولتے ہیں کہ ہر transaction یا تو simple ہوتی ہے یا کیا ہوتی ہے complex ہوتی ہے simple کا مطلب بہت آسان simple کا مطلب سادہ complex کا مطلب کچھ مشکل کچھ کھچڑی کچھ گڑ بڑ ٹھیک ہے کچھ پہیلی تو simple transactions کی examples کی ہیں buying and selling of goods دیکھو کوئی بھی بزنس ہوتا ہے نا وہ goods خریدتا بھی ہے daily اور وہ goods بیجتا بھی ہے یہ ایک بڑی simple سی transaction ہے اس کی ڈبل ایٹری کیسے پاس ہوگی وہ ہم دیکھیں گے لیکن یہ ایک عام transaction ہے ایک simple transaction ہے اس پہ کوئی complexity نہیں ہے لیٹسے ایک restaurant ہے وہاں پر ایک بندہ آیا اس نے کھانا order کیا اور میں نے اس کو کھانا دیا اس نے پیسے دے دیا یہ ایک simple سی بات ہے کبھی کبھا transactions بہت زیادہ complex بھی ہو سکتی ہیں جس کا ہم ذکر آنے والے وقت میں بھی کریں گے complex کس طرح سے ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر لیٹسے ایک تو restaurant کے کھانے والی sale ہے اور ایک وہ والی sale ہے کہ جس میں مجھے کوئی agent رکھنا پڑتا لیٹسے میں نے کوئی agent رکھا بولا میرا product جو ہے وہ market میں نہیں بکرا تم بیچو گے تو سو روپے کا یہ بکے گا تین روپے تمہیں دوں گا ٹھیک ہے تو سو کا sale revenue آئے گا تین اس کے پاس جائیں گے 97 مجھے بچ جائیں گے اسی روپے شاید اس product کی cost ہوگی اور سترہ روپے میں کماؤں گا یعنی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ transaction میں تین چار چیزیں involved کچھ mix up ہو بات سمجھ میں آئی تو کچھ transactions تو بڑی simple ہوتی ہیں اور کچھ transactions ہو ہیں وہ complex ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں اور ابھی تو ہم نے کچھ transactions دیکھیں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں پھر کچھ transactions کہلاتی ہیں one of اور کچھ کہلاتی ہیں ongoing one of transaction وہ ہوتی ہیں جو ایک بارہ کرو یا اس کی frequency کم ہو اس کو یوں سمجھ لیں as a individual ایسا individual ایک عام انسان کے طور پر آپ اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے one of transaction کو دیکھیں گے تو لیٹسے آپ نے کوئی ایک flat خرید لیا ایک گھر خرید لیا جس میں آپ رہو گے اب وہ روز روز تو نہیں خرید ہوگے نا روز روز نیا نے گھر تو نہیں خرید ہوگے بھئی ہو سکتا ہے میں نے آج ایک گھر خرید ہے اس میں میں رہ رہا ہوں دس سال پندرہ سال بعد واپس سے کبھی خریدوں گا ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑی one of transaction ہے یہ کیا ہے یہ one of transaction ہے one of transactions وہ ہوتی ہے جو ایک بارہ کرو اچھا مدیہ دیکھو ابھی جو بچے ہیں نا ان کو آپ kindly confuse نہ کرو وہ ایک آگے والے چپٹر کی transaction ہے ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی confusion ہے تو آپ پوچھو اسی طرح سے ایک بچے نے پہ ہی آگے والے چپٹر سے کوئی سوال پوچھا تھا kindly تھوڑا سا آپ لوگوں کو صبر اور تہامل رکھنا پڑے گا please تاکہ دوسرے جو نئے بچے ہیں وہ confuse نہ ہو میں بلکل شروع سے پڑھا رہا ہوں آپ لوگ جانتے ہیں one of transaction وہ ہوتی ہیں جو ایک بار ہو گئی ہے ایک بار آپ نے گھر خرید لیے آپ پانچ سال تک نہیں خرید ہو گئے ایک بار گھر کے لیے اے سی خرید لیے آپ دس سال تک نہیں خرید ہو گئے دو سال تک نہیں خرید ہو گئے on going ہوتی ہیں جو روز ہو رہی ہیں کھانے پینے کے لیے میں روز روے ہیں وہ روٹی لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے نناشتے کے لیے انڈے اور روٹی لے کر آتے ہیں گھر پہ روز دودھ آتا ہے یہ کیا ہے یہ ongoing یا روز کی transactions ہیں جو اس کی frequency بہت زیادہ ہو یا اے سی ہے تین سال یا چار سال یا پانچ سال جب اس کی زندگی پوری ہوتی ہے پھر ایک بار خریدتے ہیں capital transaction and revenue transaction اچھے capital transactions long term nature کی اور revenue transaction short term nature کی یہ آپ نے یاد رکھ رہا ہے جس طرح سے اپنے non current assets یا non current liabilities اور current assets یا current liabilities کی differentiation پڑھی تھی اسی طرح کی ہے بھارت اس کی دو دو categories ہیں capital transactions کی ہی دو categories ہیں capital transactions میں دو چیزیں آ جاتی ہیں capital transactions میں دو چیزیں آ جاتی ہیں ایک ہے capital expenditure and revenue expenditure اچھے expenditure کا مطلب ہوتا ہے خرچہ کرنا capital expenditure کے ساتھ لکھا ہے acquire اور improve non current asset مثال کے طور پر میں ایک گاڑی خرید رہا ہوں میں گاڑی خرید رہا ہوں میں کہوں گا کہ میں capital expenditure کر رہا ہوں کیوں کیونکہ گاڑی کے خریدنے کے لیے جو میں expenditure کر رہا ہوں وہ short term nature کا نہیں ہے long term nature کا ہے مجھے دو سال تین سال پانچ سال دس سال پندرہ سال تک اس سے فائدہ ملے گا revenue expenditure day to day میں گاڑی میں petrol ڈالوا رہا ہوں اب یہ petrol میں روز ڈالواتا ہوں یہ بھی خرچہ ہے لیکن اس کو revenue expenditure اس نے کہوں گا کیونکہ daily basis پر اکر ہوتا ہے روز اکر ہوتا ہے روز کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو capital expenditure کیا ہے capital expenditure کوئی non current asset کا خریدنا گاڑی خرید لی فلیٹ خرید لیا گھر خرید لیا capital expenditure ہے اچھا یہ سر یہ کیا لکھا ہے اور improved non current asset مثال کے طور پر آپ نے ایک آپ کا گھر تھا آپ رہتے تھے اس میں first floor بناوا تھا ground floor اور first floor تھا آپ نے کیا کیا آپ نے second floor بھی second floor بھی اس پر construct کروا لیا اب second floor construct کروا ہے تو وہ جس گھر میں آپ رہتے تھے اب اس میں ground floor بھی ہے first floor بھی ہے second floor بھی اور second floor کا فائدہ آپ کو بہت سارے سالوں تر ملے گا تو یہ جو improvement in non current asset ہے یہ again آپ کا capital expenditure کی category میں آئے گا یا آپ کا capital expenditure ہے اچھا revenue expenditure جس طرح سے ابھی ایک example آئی کہ سر گھر کا کرایا revenue expenditure ہے بلکل گھر کا کرایا revenue expenditure ہے اس لیے کیونکہ وہ کچھ عرصے بعد واپس دینا پڑے گا day to day کا مطلب ہوتا ہے month to month بھی ہو سکتا ہے electric city revenue expenditure ہے گاڑی میں petrol ڈالوانا revenue expenditure ہے دیکھو آپ کو اس طرح سے اس کو define کرنا ہے کہ capital وہ یا جو میں ایک بار خرچہ کرتا ہوں نہ کوئی میرا ڈانگرینڈ asset بن جائے یا ڈانگرینڈ asset improve ہو جائے اور آنے والے کچھ سالوں تک مجھے benefit دے revenue expenditure جو میں روزن کرتا ہوں ٹھیک ہے جی تو آپ کوئی گاڑی خرید رہے ہو capital expenditure گاڑی میں petrol ڈالوانا رہے ہو revenue expenditure گھر خرید رہے ہو capital expenditure گھر میں آپ لیٹسے کوئی paint کروا رہے ہو یا کوئی ایسا خرچہ کروا رہے ہو جو ہر سال ہوتا ہے مثال کے لئے گھر کی repair and maintenance ہے اور وہ ہر سال دس پندرہ بیس ہزار کی ہوتی ہے اور ہر سال کے اگلے سال واپس کروانی پڑتی ہے کبھی کوئی کھڑکی توٹ جاتی ہے کبھی پنکھا خراب ہو جاتا ہے کبھی کلر اتر جاتا ہے کبھی کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے تو یہ revenue expenditure ہے ٹھیک ہے اچھا capital receipts آپ نے کوئی non current asset بیچا اس سے پیسے آگئے اب یہ روز تو نہیں آتے ایک بار آئے long term nature کے ہیں capital receipts اونر اپنے گھر سے بزنس میں فردر تین لاکھ روپے inject کرتا ہے capital receipts ہے بزنس کے لئے روز تو نہیں ہوتا نا کہ اونر اپنے گھر سے یہ چیز دے آیا وہ چیز دے آیا یہ چیز دے آیا بجہ آپ بزنس کرتے ہو بزنس کے لئے آپ گھر سے ایک بار یا دو بار یا تین بار یا دو تین سال میں ایک بار کچھ amount inject کرتے ہو اور پھر آپ چاہتے ہو بزنس سے ہی کمائی ہوتی رہے ٹھیک ہے تو again capital receipts کوئی long term جو ہے نا وہ receipts ہو یعنی کہ جو بار بار کرنا ہوتی ہوں جو long term nature کی ہو آپ نے کوئی گھر بیش دیا اس سے جو پیسے آئیں وہ capital receipts ہے کیونکہ گھر روز نہیں بیچا جاتا پندرہ سال دس سال پچھے سال میں ایک بار بیچا جاتا ہے اچھا revenue receipts income from normal daily operations of a business یعنی کہ مثال کے طور پر ایک business ہے وہی restaurant کی example لے لو روز وہاں سے پیزا برگر french fries بکنے اور اس کے بکنے کی وجہ سے customer سے پیسے آتے ہیں یہ revenue receipts ہے ٹھیک ہے daily کی basis کی transactions تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ ان transactions کو مختلف طریقوں سے classify کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی i hope کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی بیٹھ گئی بھائی بات کلیر ہے کلیر ہے کلیر ہے کلیر ہے کلیر ہے یہ بتا ہے مجھے ہاں یا نہیں تھنے آگے بڑھے اچھا پھر ہم جو example لے کر چل رہے ہیں جو ہم نے session number three میں discuss کریں تھی اس میں یہ باتیں ہوئی تھیں ٹھیک ہے جی پہلے owner اپنے گھر سے پیسے لے کر آیا تھا پھر اس میں سے کچھ پیسے بینک پہ جاما کر دیئے پھر آہ بینک سے loan لیا پھر کچھ پیسے بینک سے نکال لیے سر ایج کوئی property dealer ہے جو income land کی selling سے آئی گی وہ capital receipts ہے دیکھو اگر property dealer ہے اور اس کو ایک commission ملتا ہے تو اس کے لیے وہ revenue receipts ہوگا اس کے کیونکہ وہ اس کا روزمنڈا کا کام ہے ڈیلی business کا کام ہے نا اس کا اگر building rent پر دیا ہے تو rent کے پھر نہیں rent سے آنے والے پیسے revenue receipts ہوں گے کیونکہ ہر مہینے آتے ہیں frequency زیادہ ہے ٹھیک ہے اچھا پھر اس سوال میں یہ ہوا تھا کہ drawing scene کچھ پیسے وہ گھر لے گیا تھا bank account سے نکال گیا پھر اس نے laptop خریدا تھا پھر اس نے جو ہے وہ cash مزید گھر سے لے کر آیا تھا اور اس کے بعد پھر اس نے گاڑی جو ہے وہ گھر سے لے کر آ گیا ایسا ہی ہے اب ان ساری چیزوں کے ہو جانے کے بعد ساری چیزوں کے ہو جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف account کے balances کہاں پر ہوں گے ٹھیک ہے جی اچھا capital receipts وہ ہوں گی جس کی frequency بھی کم ہونی چاہیے نا capital receipts ایسا تھوڑی ہے کہ بھئی روز میں جا کر اپنی گاڑی بیج دیتا ہوں کوئی پاگل ہی ہوگا ٹھیک ہے نا آج سوتا ایک گھر میں اٹھتا دوسرے گھر میں روز بھی وہ شام کو سوچتا مزا نہیں آیا دوسرا گھر خریدوں گا capital receipts long term nature کی ہوتی ہے جس طرح سے non current asset or current asset non current liability current liability اسی طرح سے capital transactions اور revenue transactions بھی اسی سے ملتی جنتی ہیں اچھے چلیں ساری چیزیں ہو جانے کے بعد cash کتنا ہوگا cash کتنا ہوگا بتائیں پہلی transaction کی وجہ سے business میں پانچ لاک روپے cash آیا تھا agree کرتے ہو پہلی transaction کی وجہ سے business میں پانچ لاک روپے cash آیا تھا سر debit پہ کیوں لکھا تھا debit میں اس لئے لکھا تھا cash اگر business میں increase ہوتا ہے تو debit ہوتا ہے cash اگر business میں increase ہوتا ہے تو debit ہوتا ہے اچھے دوسری transaction کی وجہ سے کیا ہوا تھا دوسری transaction کی وجہ سے یہ ہوا تھا کہ اس نے ساڑھے چال لاک روپے cash نکالا اور bank account میں جمع کروا دیا cash credit ہوتا ہے تو کم ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد اگلی cash والی transaction کا ہے اس کے بعد اس نے business کے bank account سے ایک لاکھ روپے نکالے تھے اور cash میں ڈال دیئے تھے business کے bank account سے ایک لاکھ روپے نکالے تھے اور cash میں ڈال دیئے تھے اس کے بعد اگلی transaction کیا ہے اس کے بعد owner 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 اپنے گھر سے owner اپنے گھر سے تین لاکھ روپے مزید لے کر آیا کیا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے پانچ لاکھ آئے ساڑھے چال لاکھ بینک میں چلے گئے لاکھ بینک سے cash میں آئے پھر تین لاکھ مزید آئے تو پانچ لاکھ مائنس ساڑھے چال لاکھ جمع لاکھ جمع تین لاکھ یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد ہمارے پاس cash جو پڑا وہا ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے ساڑھے چال لاکھ ٹھیک ہے جی ساڑھے چال لاکھ پھر سے explain کر دیتا ہوں دیکھو سب سے پہلے یہ اچھا یہ پچھلے session سے linked ہے ہاں session number three میں ہم نے یہ example کری تھی section number three میں ہم نے یہ سوال کر رہا تھا یہ session number three کا جواب ہے جس کو میں آگے لے کر چل رہا ہوں مبشر آپ تھے مبشر session three میں تھے سب سے پہلے owner اپنے گھر سے پانچ لاکھ روپے لے کر آیا اس کے بعد ساڑھے چال لاکھ روپے بینک میں ڈال دیئے تو پانچ لاکھ مائنس ساڑھے چال لاکھ اس کے بعد owner اس کے بعد bank account سے لاکھ روپے نکالے تھے اور cash میں ڈال دیئے تھے جہاں پہ گلہ گھرا جہاں پہ cash پڑھا ہوں تھے وہاں اٹھ کر دیئے تھے تو واپس اٹھ اور اس کے بعد پھر owner اپنے گھر سے مزید تین لاکھ روپے لے کر آیا تھا تو ساری چیزیں ہو جانے کے بعد پانچ آئے ساڑھے چار گئے پچاس بچ گئے پھر لاکھ آئے ڈیڑھ ہو گئے ڈیڑھ اور ساڑھے چار ہو جانے چاہیے ٹھیک ہے اور وہ جو accounting equation والا حساب کتاب چل رہا تھا نہ اس کے بلکل آخر میں صوت کے ناغ اور وہاں پر بھی خالے چار لاکھ لکھا ہو کہ آ رہا ہوگا جو پچھلی excel کیبہ آئیں اچھا olo'sか بتاؤ بھائی بینک میں کیا تھا بینک میں آپ نے صاری چار لکھ روپے ڈالے بینک میں آپ نے صاری چار لکھ روپے ڈالے ہاں پھر کیا تھا پھر مزید لون لیا تھائی لاکھ روپے کا مزید لون لیا تھائی لاکھ روپے کا پھر کیا تھا پھر بنکend سے لاکھ روپے نکالے بنک اکاونٹ سے لاکھ روپے نکال لیے تھے اور بزنس کے کیش میں ڈال لیے تھے پھر کیا ہوا پھر مزید 35000 اونر اپنے گھر لے گیا تھا پھر مزید 35000 اونر اپنے گھر لے کر گیا تھا تو وہ بھی نکلے پھر کیا ہوا تھا پھر پچیس ازار روپے کے لیپ ٹاپ خرید لیے اور وہ بھی بینک اکاونٹ سے خریدے تو یہ بھی پیسے گئے تو ساڑھے چال لاکھ کیش ڈالا بینک اکاونٹ میں دھائی لاکھ کا لون آیا وہ بھی بینک اکاونٹ کے بیلنس میں ایڈ ہو گیا لاکھ روپے کیش نکال لیا 35000 روپے گھر لے گیا اور پچیس ازار کے لیپ ٹاپ خرید لیے ساری چیزیں ہو جانے کے بعد کتنا بینک اکاونٹ کا بیلنس ہونا چاہیے پانچ لاکھ چالیس ازار اچھا اس کے بعد پھر کیاپیٹل اکاونٹ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اونر کتنے پیسے لے کر آیا تھا سب سے پہلے اونر کتنے پیسے لے کر آیا تھا سب سے پہلے اونر پانچ لاکھ روپے لے کر آیا تھا سب سے پہلے اونر پانچ لاکھ روپے لے کر آیا تھا پھر کیا کیا اونر نے سب پھر اونر جو ہے وہ 35000 روپے گھر لے گیا جس کو ہم ڈرائنگز کہتے ہیں پھر اونر 35000 روپے گھر لے گیا جس کو ہم ڈرائنگز کہتے ہیں پھر اونر 35000 روپے گھر لے گیا جس کو ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوا پھر اونر تین لاکھ روپے مزید گھر سے لے کر آیا اور پھر اونر آٹھ لاکھ روپے کی گاڑی گھر سے لے کر آ گیا کلیر ہے یہ بات ٹھیک ہے کتنا ہو گیا ساری چیزیں ہو جانے کے بعد کپٹل جو بزنس میں وہ 1565000 اچھا اس کے بعد بینک ہو گیا کیش ہو گیا کیپٹل ہو گیا بینک لون بینک لون بتاؤ بینک لون میں کیا ہے سر بینک لون تو صرف اور صرف آیا ہے بھی اس کو واپس بھی نہیں کیا ہم نے دھائی لاکھ روپے کی لائیبیلیٹی ہے اور کوئی ایڈیشن سپٹیکشن ڈیبیٹ کریڈٹ کچھ نہیں نظر آتا ٹھیک ہے اس کے بعد اور کیا ہے اس کے بعد اور کیا ہے اس کے بعد اور کیا ہے کیش کا اکاؤنٹ ہو گیا کیپٹل کا بھی دیکھ لیا ہم نے بینک کا بھی دیکھ لیا بینک لون بھی دیکھ لیا دروائنگز بھی کیپٹل ہی ہوتا ہے وہ اس میں یہاں پہ شامل ہے اچھا لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ کا کیا ہے بھئی سا لیپ ٹاپ صرف ایک بار ڈیبیٹ وا ہے اور وہ پچیس ازار ہی ہے ایسا ہی ہے اور کیا ہے کار کار کتنی ہے بھئی کار جو ہے نا وہ آٹھ لاکھ ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہیں یہ چیز ہیں اچھا اب مجھے بتاؤ کیش کیا چیز ہے کون سا ایسٹ ہے ہم ہے کیش کا ہم کیا کہیں گے کیس ایسٹ بھی ہے اور کون سا ایسٹ ہے کارنٹ ایسٹ ہے ٹھیک ہے جی اچھا بہنک کا اماؤنٹ ایسٹ بھی ہے کون سا ایسٹ ہے کرنٹ ایسٹ ہے روز یوگا روز استعمال ہوگا روز انکریز ہوگا capital in itself اس کا نام capital ای ہے اچھا اس کے بعد بینک لون بینک لون میں کب واپس کرنا تھا کچھ لکھا تھا سوال میں میں یعنی یہ منشن کیا تھا کہ بینگ لونا میں کتنے سالوں میں واپس کرنا ہے مجھے یاد نہیں ہے سیچا نمبر ٹری میں میں کچھ لکھا تھا پانچ سال لکھا تھا نہیں یاد پانچ سال لکھا تھا پکی بات ہے سوچ لو غلط تو نہیں ہو سوچ لو غلط تو نہیں ہو پانچ سال لکھا تھا پکی بات ہے پکی بات ہے سوالوں کو مکس کر دیتے ہو لکھا تھا کیا پانچ سال او بھائی شیٹ کھولو پچھلی شیٹ کھولو پچھلی بہرحال اس کو میں لکھ لیتا ہوں دیکھو ابھی شیٹ کھول کر دیکھو یہ سر نو سر جی سر آن سر آدھے کہہ رہے ہو ہاں آدھے کہہ رہے ہو نا جاگتا رہے ہو نا سر میں لیپ ٹاپ لکھ لیتا ہوں نون کرنڈ ایسٹر اور یہ جو کار ہے نا یہ بھی نون کرنڈ ایسٹر کچھ لکھا تھا ہم نے بتاؤ بھائی جس سے چیک کیا وہ بتاؤ جی سر یہ سر نہیں تمہاری اپنی یاد داشت پر سر ٹائم لیٹ نہیں تھی بینک لون میں بینک لون میں ہم نے ٹائم لیٹ نہیں لکھی تھی بھائی اپنی یاد داشت پر بھروسہ نہیں کیا گر ہو اپنے اوپر بھروسہ ہی نہیں کیا گر ہو کتاب کھولا کرو پڑھا کرو کیا لکھا گا ٹھیک ہے مجھے بھی یاد آ رہا تھا کہ شاید نہیں لکھا لیکن پھر بھی کوئی کنفارم کر دے شیٹ کو دیکھ کر کنفارم کر دے ہم نے کچھ لکھا تھا یا نہیں کوئی ڈیوریشن نہیں لکھا تھا اچھا کوئی ڈیوریشن نہیں لکھا تھا امومن 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 اگر سوالوں میں بینک لون دیا وا ہو کوئی ڈیوریشن نہیں لکھا وا ہو تو وہ لانگ ٹام ہوتا ہے بینک جو ہے نا اگر آپ بزنس چالانے کے لیے انیشیلی لون لے رہے ہو تو بینک کی بھی اور آپ کی بھی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ آپ ایک سال سے زیادہ کے عرصے میں واپس کرو گے اور ویسے بھی آپ کے پاس کچھ نہیں منشن تو اس کو آپ نون کرنٹ لائیبیلیٹی میں لے کر جا سکتے ہو تو یہ ہم نون کرنٹ کہہ لیے تھے نون کرنٹ لائیبیلیٹی اچھا یہ سارے سب کیا کہلائیں گے یہ سارے کلوزنگ بیلنسز کہلائیں گے یہ سارے کلوزنگ بیلنسز کہلائیں گے ٹھیک ہے جی closing balances کا کیا مطلب بھئی پورا سال ختم ہو جانے کے بعد پورا مہینہ ختم ہو جانے کے بعد میں نے حساب کتاب کیا اور یہ closing balances میرے پاس آگئے تو closing balances کا نکالنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے جو ابھی میں نے کیا لیکن 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 آپ یہ طریقہ apply نہیں کرو گے اچھا پہلے اس closing balances کو میں ایک طریقے سے تھوڑا سا لکھ دوں میں یہاں پر ایک کچھ باتیں لکھتا ہوں steps لکھتا ہوں دیکھیں نمبر ون نمبر ون ڈبل انٹری نمبر ون آپ بناوگے ساری transaction کی ڈبل انٹری نمبر ٹو آپ بناوگے سارے سارے لیجر اکاؤنٹس لیجر اکاؤنٹس یا تی اکاؤنٹس نمبر ثری آپ بناوگے trial balance ٹھیک ہے trial balance کیا ہوتا ہے list of all account balances اچھا ہم نے step number one کیا ہوا ہے ہم نے step number one کیا ہوا ہے پڑھا ہوا ہے کہاں step number one ہم نے کیا ہوا ہے پڑھا ہوا ہے کہاں ہیں double entries سر ان کو بولتے ہیں double entries یہ آپ نے ساری double entries بنا لی ہیں debit credit debit credit debit credit debit credit یہ debit وہ credit وہ debit یہ credit یہ کیا ہے double entries بنا لی ہیں ٹھیک ہے بنا لی ہیں اچھا ہم نے step number two ابھی نہیں کیا واپس بولوں گا ہم نے step number two ابھی نہیں کیا لیکن میں پہلے step number three دکھا دیتا ہوں کیسا دکھتا ہے اصولی طور پر one ہونا چاہیے پھر two ہونا چاہیے پھر three ہونا چاہیے لیکن یہاں پر سوال صرف اور صرف آٹھ transactions کا تھا چھوٹو چھوٹو سا تھا دو چار پانچ ٹی اکاؤنٹس تھے تو ہم نے ایسے ہی جو ہے نا وہ بول دیا یار یہ بڑا یہ کموہ یہ بڑا یہ کموہ یہ بچ گیا یہ بڑا یہ کموہ یہ بڑا یہ کموہ یہ بچ گیا ہم نے ایسے ہی زبانی حساب کر دیا اصولی طور پر پہلے double entries کے بعد ledger accounts یا t accounts بنیں گے اس سے آپ کے پاس کچھ balances آئیں گے اور وہ balances ہیں نا اس کو آپ trial balance میں لکھو گے تو آپ کا trial balance بنے گا بہرحال trial balance کیا ہوتا ہے list of all account balances جتنے بھی t accounts ہیں ان کے closing balances اگر میں لکھ دوں یعنی کہ سال کے end میں کیا position ہے اس کو ایک طریقے سے میں لکھ دوں اس کو ہم trial balance کہتے ہیں سر کیا یہ trial balance ہے؟ کیا یہ trial balance ہے؟ کچھ مجھے بتا سکتا ہے یہ سارے values لکھ دی ہیں نا کیا یہ trial balance ہے؟ کیا یہ trial balance ہے؟ نہیں ہے اچھا trial balance کیسا دکھتا ہے بتاؤ trial balance کی ایک شرط ہوتی ہے کیا شرط ہوتی ہے؟ trial balance میں جب آپ چیزیں لکھتے ہو نا تو آپ سارے debit اور ساتھ میں سارے credit لکھتے ہو اور debit اور credit balance ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے سنیے گا ذرا غور سے سنیے گا چلو جی سنو بھئی اب میری بات سنو غور سے دیکھو cash کا cash کا closing balance کتنا آ رہا ہے cash کا closing balance کتنا آ رہا ہے cash کا closing balance آ رہا ہے ساڑھے چال لکھ اچھا کسی بھی asset کا closing balance debit balance ہوتا ہے کسی بھی asset کا closing balance debit balance ہوتا ہے asset جو ہوتا ہے اس کے جب آپ balance کو calculate کرتے ہو تو وہ debit balance کہلاتا ہے یا اس کا debit زیادہ ہوتا ہے آپ خود دیکھ لو پانچ لاکھ debit تھے پانچ لاکھ دیکھتے پانچ لاکھ کیا تھے debit وسط سے سارے چال لاکھ روپے credit ہو گئے سارے چال لاکھ روپے ہوور سے سنو دیکھو پانچ لاکھ روپے ڈیبٹ ہے پانچ لاکھ روپے ڈیبٹ ہے پانچ لاکھ روپے ڈیبٹ ہے دیکھو اس وقت سے سارے چال لاکھ credit cores оڑے سارے چال لاکھ چلے گئےeps Yes اچھا پانچًا ڈیب میں سے سارے چال لي کے کروہ کس نے بچ گیا گا ہے پانچ muscles ڈیب میں سے اچھا راک چلے گئے پچاس000 بچ گئے پچاسزار ڈیب میں سے وچیں اس میں سے سارے چال اللہ suis це now Us کے بعد ایک لاکھ مزید ڈیب میں ایڈ ہوئے کیش ایسٹ ہے ایسٹ انگلیز ہوگا ڈیبٹ ہوگا اور اس کے بعد مزید تین لاکھ ڈیبٹ ہے تو یہ جو ساڑھے چال لاکھ ہے یہ ساڑھے چال لاکھ ہے یہ کیا ہے ڈیبٹ یا کریڈٹ سر یہ ڈیبٹ ہے آپ خود دیکھ لیے نا جو زیادہ ہے وہ ہے نا بھئی اگر پلس فائیف پلس پلس فائیو انڈر تھاؤزن پلس انڈر مائنس فائیفٹی تھاؤزن ہے تو آپ بولتے ہو پلس کا ساڑھے چال لاکھ بچ گیا اسی طرح سے ڈیبٹ کا یہاں پر پلس اور مائنس کا لفظ یوز نہیں ہوا ڈیبٹ اور کریڈٹ کا لفظ یوز وہ ہے تو پانچ لاغ کا ڈیبٹ لاکھ کا ڈیبٹ تین لاکھ کا ڈیبٹ پانچ کا لاکھ کا تین لاکھ کا نو لاکھ کا ڈیبٹ ہو گیا اس وقت سے ساڑھے چال لاکھ کا کریڈٹ ہو گیا تو بچا واہ ساڑھے چال لاکھ ڈیبٹ ہے ٹرائل ویلنس میں جو ویلیوز لکھی جاتی ہیں وہ اس طرح سے کیش کے نیچے آپ لکھو گے ساڑھے چالا کوئی ڈیبٹ والے کالم میں کیوں ڈیبٹ والے کالم میں کیوں ڈیبٹ والے کالم میں ابھی آپ نے چیک کیا ابھی آپ نے چیک کیا کہ اس کا ڈیبٹ ویلنس آ رہا ہے ابھی آپ نے خود چیک کیا نا اس کا ڈیبٹ ویلنس آ رہا ہے اس کے ڈیبٹ والی ویلیوز جو تھیں وہ زیادہ تھیں اور اگر کوئی ایسٹ ہوتا ہے اگر کوئی ایسٹ ہوتا ہے اس کی نیچر ڈیبیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی ایسٹ ہوتا ہے اس کی نیچر ڈیبیٹ ہوتی ہے اچھا مدیہ آپ بہت آگے بہت جاتی ہو بیٹا نئے بچے ہیں تھوڑا سا آسرا رکھو خیال رکھو یہ بی ڈی شی ڈی لکھنا شروع کر دوگی نا وہ یوں کاپٹ آنگنے لگیں گی ان کی کیوں ان کو تنگ کر رہی ہو بار بار پن کر رہی ہو صحیح ہے اب آگیا نا اب سمجھاو اس کو تم تم ہی سمجھاو اس کو صحیح ہے ابھی جو چیزیں سکرین پر رہے ہیں جو چیزیں ڈسکرس ہوئی ہیں وہاں تک رہو مجھے بھی آتا ہے مجھے بھی آتا ہے ٹھیک ہے مجھے بھی آتا ہے نا ٹھیک ہے میں بھی اچھا پڑھا لیتا ہوں لیکن ابھی اگر آپ نے براؤڈ ڈاؤن کری ڈاؤن لکھا بچے بولیں گا بھئی یہ کونسی بات کر رہی ہے مدیہ تو بھئی تھوڑا سا رکو ذرا صبر کرو صحیح ہے تو ابھی آپ جو ہے نا کسی کو پن نہیں کرو ابھی وہ جو میڈیکل اور انجینی لنگ والے نا وہ وہ ابھی ابھی بھی جو ہے نا وہ بس یوں ہو رہے کہ یار یہ بس ہو جائے کسی طرح سے دماغ میں بیٹھ جاؤ تم بیڈی سی ڈی تو ایسا نہیں کرو براہ مہربانی کوئی بچہ آگے کے ٹوپک کی ابھی بات نہ کرے ٹھیک ہے چلو بھائی باپس سے کیش سمجھ آ گیا بھائی چلو ابھی بینک پر آؤ بینک اکاؤنٹ پر آؤ اب دیکھو بینک میں ساڑھے چار ڈیبیٹ تھے دھائی ڈیبیٹ ہو گئے کتنے ہو گئے سات ڈیبیٹ ہو گئے لاکھ نکلے چھے ڈیبیٹ رہے گئے پہتے سہزار اور نکلے کریڈٹ ہوئے پچھے سہزار اور کریڈٹ ہوئے تو یہ جو بچہ ہوئے جو بچہ ہوئے یہ پانچ لاکھ چالیس ہزار ڈیبیٹ ہو اگری کرتے ہو سب اگری کرتے ہو سب یہ پانچ لاکھ چالیس ہزار کیا ہوگا کریڈٹ ہوگا نا ساری ڈیبیٹ ہوگا نا ٹھیک ہے سر کیش پچاس کے نہیں ہے نہیں بیٹا پچاس کے کیسے ہے پانچ لاکھ روپے کیش تھا ساڑھے چار گیا ابھی پچاس بچ گیا ہے پھر ایک آیا ڈیڑھ ہوگیا پھر تین اور آیا تو ساڑھے چار ہوگیا نا ٹھیک ہے جمال ادین پانچ لاکھ ڈیبیٹ میں سے ساڑھے چار لاکھ روپے کریڈٹ ہوگیا تو پچاس ہزار ڈیبیٹ بچ گیا اس میں لاکھ روپے ڈیبیٹ اور ایڈوا ڈیڑھ لاکھ ڈیبیٹ ہوگیا اس میں تین لاکھ اور ایڈوا تو ساڑھے چار لاکھ ڈیبیٹ ہوگیا اچھا بینک کے لیے ساڑھے چالاگ ڈیبٹ تھا دائی لاگ اور ڈیبٹ ہوا سات لاگ ڈیبٹ ہو گیا سات میں سے ایک لا گھ چلا گیا چھے لاگ ڈیبٹ بچ گیا چھے لاگ میں سے پیترس ازار چلا گیا کریڈٹ ہو گیا تو پانچ پیسٹ جڈہ دے گیا پچھے س tsunami اور چلا گیا تو پانچ چالیس کار ڈیبٹ رہ گیا یعنی کہ زیادہ کیا ہے زیادہ ڈیبٹ ہے کم کیا ہے کم کریڈٹ ہے زیادہ میں سے کم مینس کر دو تین ایڈ کرو اور پھر آٹھ ایڈ کرو یا یہ تینوں کریڈٹ کے ایڈ کرلو اور اس میں سے ڈیبٹ والا مائنس کر دو کریڈٹ کے تینوں ایڈ کرلو اور اس میں سے ڈیبٹ والا مائنس کر دو کریڈٹ کے تینوں ایڈ کرلو اور اس میں سے ڈیبٹ والا مائنس کرلو زیادہ میں سے کم مائنس کرلو بچہ کتنا 1565000 یہ کریڈٹ ہے یا ڈیبٹ ہے یہ کریڈٹ ہے یا ڈیبٹ ہے ون فائز سکس وائی کرپل زیرو کریڈٹ ہے یا جو کریڈٹ ہے نہیں نہیں فیضان ڈیوڈ نہیں ہے منہ پانچ تین آٹھ کتنے منتے سولہ اور ایک پیتیس ہزار کا ڈیوڈ ہے وہ ہٹ گیا تو سولہ لاکھ کے ڈیوڈ مائنس پیتیس ہزار روپے کا ڈیوڈ زیادہ کیا ہے سمجھ گئے ہے کلیر ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد آجائیں بینک لون پر بینک لون تو سیدھا سیدھا ہے ہی ایک انٹری ایک ہی جگہ پر آیا تھا ڈائی لاک روپے آیا تھا اور وہ کریڈٹ آیا تھا اگریڈ ڈائی لاکھ آیا تھا اور وہ کریڈٹ آیا تھا اور لائیبیلیٹی ہے لائیبیلیٹی کا نیچر بھی کریڈٹ ہوتا ہے تو آپ نے لگ دیا بینک لون ڈائی لاکھ آیا تھا ٹھیک ہے جی چلے جی اس کے بعد کیا ہے لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ کیا ہوتا ہے ایسے ٹھوتا ہے ایسے ٹھوتا ہے کیا ہوتا ہے ڈیویٹ ہوتا ہے ایسے ٹھوتا ہے لیپ ٹھوتا ہے اور ایک ہی بار بار اور اے بابو سبر رکھو سبر رکھو سبر رکھو سبر رکھو سبر رکھو سب کریں گے سب کریں گے سب کریں گے اس کی ریزن ہے کوئی صحیح ہے اچھا لیپ ٹاپ پچھس ہزار لیپ ٹاپ پچھس ہزار اور کیا ہے کار کار بھی ایسٹ ہے ایک ہی انٹری ہے ایک ہی ڈیویٹ ہے ٹھیک ہے نا کتنا ہے آٹھ لاگ ٹھیکے جی چلنگ کرنا نا مجھے تو ہاں جی تو ہم نے کیا کیا ڈیبیٹس اور کریڈٹس الگ کر لیے اچھا دیکھو جتنے بھی ایسٹس ہوں گے جتنے بھی ایسٹس ہوں گے ان کا بیلنس ڈیبیٹ آئے گا ہم نے رول پڑھا تھا نا اکاؤنٹنگ کا ایسٹ انکریز ہوتا ہے تو ڈیبیٹ ہوتا ہے جتنے بھی ایسٹ ہوں گے نا لطamp دیکھو کیش ایسٹ ہے ڈیبیٹ بیلنس آرہا ہے ہم کہتے ہیں کہ کریڈٹ ہوتا ہے یعنی کہ increase ہوتا ہے تو کریڈٹ ہوتا ہے اور بینک لون بھی جو ہے نا آپki liability ہیں liability increase ہوتی تھی تو کریڈٹ ہوتی تھی اور اگر آپ اس کو بیلنس کرو گے نا یعنی کہ اگر آپ سارے ایسٹس کا ٹوٹل کرو سارے ایسٹس کا ٹوٹل کرو تو وہ اتنا ہی بن رہا ہے جتنا capital plus liability کا بن رہا ہے اس چیز کو ہم trial balance کہتے ہیں کچھ بات سمجھ میں آئیں اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں اس چیز کو ہم trial balance کہتے ہیں وہ کیا رہے وہی چیز بوڑerem پھر آ کر 10 بار ایک چیز کو رہا ہے اس ایسٹس ڈی قوس تو وقیہ پ�ک میکنی ہو جب ہے نا شو وہ اسے کرتے ہیں اس کو اگر اس طرح سےadasے کا کھج دیا جائے اس طرح سے لٹ کی فرم میں لگ دیا جائے تو عophile balance कیام isso یعنی کہ ایک سائٹ پر سارے ڈبیٹ ایک سائٹ پر سارے ڈیبیٹ ایک سائٹ پر ایک سائٹ پر سارے ڈیبیٹ ایک سائٹ پر سارے ڈیبیٹ جو اسٹ ہوگا اس کی ویلیو ڈیبیٹ آ رہی ہوگی اور جو لائی بلیٹی یا کاپٹل ہے اس کی ویلیو کریڈٹ آ رہی اسٹvens wszystkie گیا میں ویلیوقاس ہے اگر اکاؤنٹنگ کے جو ر pursue دیپڑ ہے اسی سے لنک bodies اور اس کو اگر ایڈ کرو گے تو سارے ایسٹس کیپٹل اور لائیبیلیٹیز کے سم کے برابر ہوں گے تو یہ آپ کا کہلاتا ہے ٹرائل بیلنس یعنی کہ جتنے بھی آپ کے جتنے بھی آپ کے بیلنسز ہوتے ہیں اس کا اگر ہم کلوزنگ جو ہے اس کی اس طرح کی اگر لسٹ بنا لیں اس کو ہم ٹرائل بیلنس کے اچھا ویسے ٹرائل بیلنس سے پہلے لیجر اکاؤنٹس یا ٹی اکاؤنٹس بنتے ہیں وہ ہم اب بنائیں گے ٹھیک ہے اب بنائیں گے لیکن یہ تھوڑا سا مشکل ہے اس ایرے میں نے اس سٹیپ کو تھوڑی دیر کے لیے اگنور کیا ویسے آپ جب ٹرائل بیلنس سے پہلے ٹی اکاؤنٹس یا لیجر اکاؤنٹس بناوگے خود ہی آپ کے پاس ٹرائل بیلنس کی ویلیوز آ جائیں اب میں یہ چاہوں گا کہ سیشن نمبر تھری میں جو سوال جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں اور جس کی یہ ڈبل انٹریز ہیں دوبارہ سے ایک بار رولز آف اکاؤنٹنگ کو تین چار بار ریٹ کرو ان ڈبل انٹریز کو اور اس سوال کو پڑھو 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 اور پڑھو اور ہوفیلی لیپ ٹاپ پر سارے لیکچرز لے رہے ہو تو یہ جو اماؤنٹس میں نے کیلکیوریٹ کری نا ان اماؤنٹس کو ذرا دوبارہ سے ایک بار دیکھو یہاں تک کوئی سوال ہے کسی کا ٹھیک ہے دن ہوں گیا یہاں تک واپس سے کیا کریں گے دس منٹ کا بریک لیں گے کیوں لیں گے بھائی بریک اس لیے کہ آپ یہ ساری چیزیں ری کیاپ کر لو ریوائز کر لو دیکھ لو اور اس کے بعد پھر دس منٹ بعد ہم شروع کریں گے تو ہم ٹرائل بیلنس ساری ٹی اکاؤنٹس بنانا سیکھیں گے جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ضرور واپس آئیے گا ٹھیک ہے ہنکیو جی دعا ساری ریکارڈنگز پورٹل پر میں ساتھ ساتھ اپلوڈ کرتا جاتا ہوں بریک میں چینی آلافز ملتے دا ساتھ